بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم پاکستان انٹرنیشنل سکول تیف کے ورچویل لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید ڈیر سٹوڈنٹس یہ اردو کا لیکچر جماعت شرشم کے طلبہ اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر میسیس سیرہ بانو ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے نظم پرانا کوٹ جو کہ سید محمد جعفری نے ہمارے لیے بڑے ہی مزایاں انداز میں لکھی تھی ہم نے نظم پڑھی مشکل الفاظ کے مہنی اور اشار کی تشریبی کی آج ہم نظم پرانا کوٹ کے مشکی سوالات کے جوابات پڑھتے ہیں نظم پرانا کوٹ کے مشکی سوالات آپ کی اردو کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر چالیس پر موجود ہیں صفحہ نمبر چالیس آپ اپنے اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر چالیس کھولیں صفحہ نمبر چالیس پر نظم پرانا کوٹ کے مشکی سوالات ہیں جن کے آج ہم جوابات پڑھتے ہیں امید ہے آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر چالیس کھول لیا ہوگا جس پر نظم پرانا کوٹ کی مشک ہے ہمارا پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں یعنی یہاں نظم کے متعلق کچھ سوال دیے گئی ہیں جن کے ہم نے مختصر جوابات دینے ہیں الف یعنی سوال الف جوز الف اس نظم میں کون سی دو تاریخی شخصیات کا ذکر آیا ہے اس کا جواب ہے اس نظم میں دو تاریخی شخصیات واسکو ڈیگاما اور مارکو پولو کا ذکر آیا ہے جوزبے کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث کیا ہے کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث کیا ہے جواب کوٹ پر چکنائی کے دھبوں کا باعث یہ ہے کہ اس کوٹ کو کبھی کوئی حلوائی پہن چکا ہے جوزجیم جوزجیم کوٹ کو تاریخ کا ورک کیوں کہا گیا ہے اس کا جواب ہے کوٹ کو تاریخ کا ورک اس لیے کہا گیا ہے کہ اسے کئی تاریخی شخصیات پہن چکی ہیں کوٹ کو تاریخ کا ورک اس لیے کہا گیا ہے کہ اسے کئی تاریخی شخصیات پہن چکی ہیں جوزدال سوال ہے پرانے کوٹ کو کون کون پہن چکے ہیں پرانے کوٹ کو کون کون پہن چکے ہیں جواب پرانے کوٹ کو واسکو ڈیگاما ترک ایرانی اور ہلوائی پہن چکے ہیں یہ ہمارے مختصر جوابات تھے ان سوالات کے جو پرانے کوٹ کے بارے میں کیے گئے ہیں امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے ہمارا سوال نمبر دو ہے نظم پرانا کوٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشان دہی کریں یعنی ہم نے نظم پرانا کوٹ پڑھی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے یہاں پر ایک جملہ دیا گیا ہے ہم نے اس کے ساتھ ہمیں پھر اس کے چار آفشن دیے گئے ہیں اس میں جو صحیح جواب ہے ہم نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے یا ٹک لگانا ہے یا سرکر لگانا ہے یعنی صحیح جواب کی نشان دہی کرنی ہے پرانا کوٹ نلام سے کب خریدہ گیا پرانا کوٹ نلام سے کب خریدہ گیا اپشن ہے گرمیوں میں جاروں میں سردیوں میں بہار میں اس کا صحیح جواب ہے جاروں میں یعنی پرانا کوٹ نلام سے جاروں میں خریدہ گیا تو ہم کہاں ٹک لگائیں گے جاروں میں جوزبے اگر پھٹ جائے تو چل نہیں سکتا اگر پھٹ جائے تو چل نہیں سکتا اپشن ہے ہمارے پاس جوٹا کوٹ ٹائر نوٹ اس کا صحیح جواب ہے نوٹ یعنی اگر پھٹ جائے تو چل نہیں سکتا کیا نہیں چل سکتا نوٹ تو آپ نے کہاں ٹک لگانا ہے لفظ نوٹ پہ آگے ہے پرانا کوٹ کس وضع کا عجیب جامعہ ہے پرانا کوٹ کس وضع کا عجیب جامعہ ہے اپشن ہے پاکستانی ایرانی نوبر ون ہے پاکستانی پھر اب پرانی ایرانی جاپانی اس کا صحیح جواب ہے آبشن نوبر دو پرانی اب کہاں ٹک لگائیں گے لفظ پرانی پر دوسری آبشن پر یعنی پرانے کوٹ پرانی وضع کا عجیب جامعہ ہے تو اس کا صحیح جواب ہوا پرانی جزدال پرانا کوٹ کس طرح جگہ جگہ پھرا ہے پرانا کوٹ کس کی طرح جگہ جگہ پھرا ہے آبشن ہے ہمارے پاس ابنے بثوتا ابنے انشا مارکو پولو واسکو دیگاما اس کا صحیح جواب ہے آبشن نوبر تین مارکو پولو آپ نے کہاں ٹک لگانا ہے مارکو پولو یعنی پرانا کوٹ مارکو پولو کی طرح جگہ جگہ پھرا ہے تو صحیح جواب کون سا ہے مارکو پولو جزد ہے پرانے کوٹ کی رنگت کون چرا لے گیا پرانے کوٹ کی رنگت کون چرا لے گیا آفتاب غلاب ماہتاب حالات اس کا صحیح جواب ہے پہلے والا آپشن آفتاب آپ نے کہاں ٹک لگانا ہے لفظ آفتاب پر یعنی پرانے کوٹ کی رنگت آفتاب چرا لے گیا تو یہ تھا ہمارا سوال نمبر دو جس پر ہم نے صحیح جواب کی نشان دہی کرنی تھی آگے ہے ہمارا سوال نمبر تین سوال نمبر تین ہے ابھی یہ صفحہ نمبر اکتالیس پہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر اکتالیس پہ یہی مشکی سوالات چل رہے ہیں صفحہ نمبر اکتالیس پہ سوال نمبر تین ہے درج زیل الفاظ کے مینی لکھیں درج زیل الفاظ کے مینی لکھیں ہمیں یہ الفاظ دیئے گئے ہیں ہم نے ان کے مینی لکھنے ہیں لفظ کون سے ہیں یعنی الفاظ جو ہیں پہلا لفظ ہے کلیل آفتاب وضع جامع مثل اب ان کے مینی کچھ اس طرح سے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہے کلیل کلیل اس کا مینی ہے تھوڑا یا کم پھر ہے آفتاب آفتاب کے معنی ہے سورج آگے ہیں وضع وضع شکل یا سورت وضع کا مطلب ہے شکل یا سورت پھر الفاظ ہے ہمارے پاس جامع جامع کے معنی ہے پشاک یا لباس پشاک یا لباس ہمارے پاس اگلے الفاظ ہیں مثل اس کے مینی ہے ماند مثل ماند یہ تھا ہمارا سوال نمبر تین جس کے ہم نے مینی جانے آگے سوال نمبر چار ہے درزیل الفاظ میں سے مذکر اور ماننس الگ الگ کریں یہاں پر مذکر اور ماننس ملے جو لے لکھے گئے ہیں یا میکس کر کے لکھے گئے ہیں ہم نے ان میں سے مذکر الہدہ کرنے ہیں اور ماننس الہدہ کرنے ہیں اب جو ہمیں یہاں لفظ دیئے گئے ہیں سوال نمبر چار پہ وہ ہے کوٹ نوٹ وزہ جامع تاریخ ورک عبرت آفتاب رنگت چکنائی حلوائی اب ان الفاظ میں سے ہم نے مذکر اور ماننس الہدہ لکھنے ہیں اور سب سے پہلے ہم مذکر ان میں سے الہدہ کرتے ہیں کہ اس میں سے مذکر کون سے ہیں ان میں مذکر ہیں کوٹ کوٹ جو ہے وہ مذکر ہیں پھر ہے نوٹ جامع ورک آفتاب حلوائی یعنی کوٹ نوٹ جامع ورک آفتاب حلوائی یہ الفاظ جو ہیں یہ مذکر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جو ماننس ہیں وہ کون سے ہیں ماننس الفاظ وزہ تاریخ عبرت رنگت چکنائی یعنی وزہ تاریخ عبرت رنگت چکنائی یہ کون سے ہیں یہ ہیں ماننس ہم نے یہ مذکر ماننس بلہدہ کر لیے اب آگے سوال نمبر پانچ ہے سوال نمبر پانچ ہے ہمارا شہری میں ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں یعنی وہ الفاظ جن کی آواز بولنے میں آواز ایک جیسی ہو اکثر شاعر لوگ اپنی شہری میں ہم کافیہ الفاظ لکھتے ہیں یعنی جب وہ شیر ختم کرتے ہیں تو آخری جو لفظ ان کے پہلے شیر کا اور دوسرے شیر کا ہم کافیہ ہوتا ہے یعنی بولنے میں ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے یعنی ہم جب آواز نکالیں کسی الفاظ کی یعنی بولیں وہ الفاظ کی آوازیں ایک جیسی ہوں تو ان کو شہری میں کیا کہتے ہیں ہم کافیہ الفاظ مثال کے طور پر کوٹ اور نوٹ اب بولنے میں دیکھیں آخر میں دونوں کی ٹی ہے اور ہم آواز الفاظ ہے یعنی جب ہم آواز نکالتے ہیں تو ان کی بولنے میں ایک جیسی آواز نکالتی ہے جیسے کوٹ اور نوٹ آپ اس نظم سے مزید دو ایسے ہم آواز الفاظ تلاش کر کے لکھیں ہم نے جو پرانا کوٹ پڑھا ہے اس میں بہت سے ہم آفاظ الفاظ ہیں آپ اس نظم کے دیکھیں شروع سے دیکھیں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر انتالیس کھولیں آپ یہ دیکھیں تقریباً ہر شیر میں ہم کافی آفاظ آپ کو مل جائیں گے پہلا شیر ہے جیسے اس میں ہے کوٹ نوٹ یہ ہم کافی آفاظ ہیں پھر دوسرے شیر میں ہے جاما گاما امید ہے آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر انتالیس پلٹ کر دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ دوسرے شیر میں ہے ہم کافی آفاظ جاما گاما پھر تیسرے شیر میں ہے سامانی ایرانی پھر ہے مارکو پولو جائبولو اسی صفحہ پر صفحہ نمبر انتالیس پر آخری جو شیر ہے اس میں ہے لفظ قیمت غنیمت پھر صفحہ نمبر چالیس پہ جہاں پر ہم مشک کر رہے ہیں اس پہ جو شیر ہے پرانا کوٹ کا اس کے آخری دو لفظ دیکھیں قیمت کو رنگت کو پھر ہے چکنائی حلوائی پھر وہی کوٹ اور نوٹ یعنی یہ ملتی ہوئی آواز جو ہم کافی آخر میں شیر لوگ اپنے شیر میں ہم آواز ایک یسی آواز وارے لفظ لکھتے ہیں ان الفاظوں کو کیا بولتے ہیں ہم کافی آنے ہم سے دو پوچھے ہیں ہماری نظم کے ہر شیر میں آخر میں دو 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 لفظ ہیں بہت سے لفظ بنتے ہیں ہم نے وہ بھی پڑھے امیدہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی کہ ہم کافیہ الفاظ کون سے ہوتے ہیں یعنی شیری میں ہم آواز الفاظ کو ہم کافیہ کہتے ہیں جیسے کیمات غم نیمات کوٹ نوٹ مارکو پولو جائے بولو وغیرہ وغیرہ ابھی پھر ہمارا ہے اگلا سوال سوال نمبر چھے ہمارے پاس سوال نمبر چھے ہے مناسب الفاظ کی مدد سے مصرے مکمل کریں مناسب الفاظ کی مدد سے مصرے مکمل کریں یہاں ہم نے جو نظم پڑھی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں ہمیں کچھ جملے دیئے گئے ہیں خالی جگہ دیئے گئے ہیں ہم جملوں میں ہم نے وہ خالی جگہ مناسب لفظ لگا کر پور کرنی ہے تو ہمارے پاس جو الف ہے خریدہ جارو میں ڈیش سے پرانا کوٹ خریدہ جارو میں ڈیش سے پرانا کوٹ ڈیش یعنی خالی جگہ تو یہاں پر ہم جو لفظ لکھیں گے وہ کہے گا نیلام سے خریدہ جارو میں نیلام سے اب یہ والی جو ہمارے پاس خالی جگہ ہیں ہم یہاں پر لکھیں گے لفظ نیلام نیلام سے پھر جو 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 سدیوں کی تاریخ کار 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 اب جو یعنی یہاں خالی جگہ پر لفظ آئے گا گزشتہ یعنی گزشتہ سدیوں کی تاریخ کار 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 اب یہاں پر ہم لفظ لکھیں گے گزشتہ اور یہ جو 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 نہ دیکھ کونیوں پر اس کی خستہ سامانی اب یہاں پر ہم خالی جگہ میں لکھیں گے خستہ سامانی یعنی نہ دیکھ کونیوں پر اس کی خستہ سامانی یہاں پر ہم لفظ لکھیں گے خستہ سامانی جو جو دار پہن چکے ہیں اسے ترک اور ڈیش یعنی ایرانی پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی اس خالی جگہ پہ ہم ایرانی لگا کر یہ فکرہ مکمل کریں گے یعنی پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی آگے جو جو جگہ 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 پہ 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 مص ڈیش جگہ جگہ پہ پہ مص ڈیش ڈیش یعنی خالی جگہ یہاں پر لفظ آئے گا مص مارکو پولو یعنی جگہ جگہ پہ پہ مص مارکو پولو یعنی خالی جگہ پہ لفظ مارکو پولو لکھ ہم نے جملہ مکمل کیا یعنی جگہ جگہ پہ مص مارکو پولو آگے جو زباؤ ہے پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی ڈیش پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی ڈیش کبھی کوئی ہلوائی یہاں پہ لفظ آئے گا ہلوائی اب ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے پڑ دیتی ہوں خریدہ جاروں میں نیلام سے یہاں پہ ہم لکھیں گے نیلام یہاں ہے گزشتہ صدیوں کی یہاں پہ لفظ آئے گا گزشتہ نہ دیکھ کونیوں پار اس کی خستہ سامانی یہاں پہ ہم لفظ لکھیں گے خستہ سامانی پھر پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی یہاں پہ لفظ لکھیں گے ایرانی جگہ جگہ پہ پھرا مثل مارکو پولو یہاں پہ لفظ لکھیں گے مارکو پولو آگے پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی ہلوائی یہاں پہ لفظ آئے گا ہلوائی امید ہے آپ نے اچھی طرح سے یہ مصرے مکمل کر لی ہوں گے اور سمجھ لیا ہوگا کہ یہاں ہم نے خالی جگہ پہ کیا کیا لفظ لکھنا ہے آگے ہمارا سوال نمبر سات سوال نمبر سات ہے درز زیل الفاظ کی موتزاد لکھیں یعنی انہیں الفاظ لکھیں یہاں پہ میں جو لفظ دیئے گئے ہیں وہ ہے کلیل بڑا گزشتہ خرید ہمیں یہ الفاظ دیئے گئے ہیں ہم نے ان کے متزاد لکھنے ہیں یعنی اُلٹ الفاظ لکھنے ہیں اب الفاظ ہے ہمارے پاس پرانا اس کا متزاد ہے نیا پرانا نیا پھر ہمارے پاس الفاظ ہے کلیل کلیل اس کا متزاد ہے زیادہ کلیل زیادہ الفاظ ہے بڑا اس کا متزاد ہے چھوٹا بڑا چھوٹا آگے ہے گزشتہ گزشتہ اس کا متزاد ہے آئندہ پھر ایک خرید الفاظ ہے ہمارے پاس خرید اور اس کا متزاد ہے فروخت خرید فروخت یہ ہو گیا ہمارے الفاظ متزاد اب یہ آگیا ہے سوال نمبر آٹھ سوال نمبر آٹھ ہے ہمارے پاس درزہر الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں درزہر الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں یہاں ہمیں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ہم نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے یعنی ان کے مناسب جملے بنانے ہیں تو ہمارے پاس جو لفظ دیئے گئے ہیں جملوں کے لئے وہ ہے مثل عبرت غنیمت آفتاب کلیل اب پہلا لفظ ہے ہمارے پاس یعنی پہلا الفاظ ہے مثل اس کا جملہ ہم اس طرح سے بنائیں گے مثل مارکو پولو اسے سیرو سیاہت کا شوق تھا یعنی مارکو پولو کی طرح اس کو سیرو سیاہت کا شوق تھا مثل یعنی مثال کے طور پر تو مثل کا ہم نے جملہ کیا بنایا بنایا میسل مارکو پولو اسے سیرو سیاہت کا شوق تھا ہمارے پاس دوسرا الفاظ ہے عبرت عبرت اس کا جملہ ہے اس کہانی میں عبرت کا ایک سبق ہے اس کہانی میں عبرت کا ایک سبق ہے اگلا الفاظ ہے غنیمت غنیمت اس کا جملہ ہے موقع کو غنیمت جانیے موقع کو غنیمت جانیے یعنی جو موقع آپ کو مل رہا ہے اس کو ہی غنیمت جانیے اگلا الفاظ ہے آفتاب 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 کا مطلب ہوتا ہے سورج اس کا جملہ ہے غروب آفتاب کا وقت تھا غروب آفتاب کا وقت تھا اگلا الفاظ ہے کلیل یعنی تھوڑا کلیل کلیل کا جملہ ہے کوٹ کی قیمت کلیل تھی یعنی کوٹ کی قیمت تھوڑی تھی یا کم تھی کوٹ کی قیمت کلیل تھی یا ہم نے ان الفاظ کے جملے بنائے ضروری نہیں کہ آپ یہی جملے بنائیں جو میں نے آپ پڑھائے ہیں آپ اپنے الفاظ میں بھی آسان جملے اس سبق کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس کے علاوہ الفاظ کے مینی کو سامنے رکھتے ہوئے خود سے بھی آسان جملے بنا سکتے ہیں ابھی آپ اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 42 کھولیں صفحہ نمبر 42 صفحہ نمبر 42 پہ رہے ہمارا سوال نمبر 9 ہمارا سوال نمبر 9 ہے جب کلام میں کسی تاریخ شخصیت یا واقع کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے تلمی کہتے ہیں یعنی گریمر کی روسے یا گریمر کی زبان میں ایسا جملہ یا ایسا کلام جس میں کسی تاریخ شخصیت یا واقع کی طرف اشارہ کیا جائے تو گریمر کی زبان میں اسے تلمی کہتے ہیں اس نظم میں کون کون سی تلمی آئی ہے وضاحت کریں اس نظم میں کون کون سی تلمی آئی ہے وضاحت کریں ہمارا سوال نمبر نو ہے سوال نمبر نو ہے ہمارا کہ جب کسی کلام میں کسی تاریخی شخصیت یا واقع کی طرف اشارہ کیا جائے تو گریمر کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں تلمی تلمی کہتے ہیں تو سب وقت اس نظم میں جو ہم نے نظم پڑھی ہے پرانا کوٹ کون کون سی تلمی آئی ہے وضاحت کریں تو اس نظم میں واسکو ڈی گاما اور مارکو پولو کی تلمی آئی ہے یعنی اس نظم میں تاریخی شخصیات جن کو کوٹ کو جن تاریخی شخصیات سے کوٹ کو یعنی کوٹ کی وضاحت کرتے ہوئے جن تاریخی شخصیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ تاریخ شخصیات کون سی تھیں دو تھیں ایک واسکو ڈی گاما اور دوسرا مارکو پولو یہ ہمارا ہو گیا آگے ہمارا ہے سوال نمبر دس سوال نمبر دس ہے نظم پرانا کوٹ کا خلاصہ تحریر کریں نظم پرانا کوٹ کا خلاصہ تحریر کریں اب خلاصہ میں کئی دفعہ میں نے آپ کو پہلے پڑھا ہے ہر نظم کے ساتھ کہ خلاصہ وہ مختصر احوال ہوتا ہے جو شاعر نظمیں اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں ہم اپنے مختصر الفاظ میں وہ پوری نظم جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہو بتاتے ہیں اس کو نظم کا خلاصہ کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ جب پرانا کوٹ کا خلاصہ لکھیں گے تو آپ کچھ اس طرح سے شروع کریں گے کہ اس نظم میں سید محمد جعفری نے مزایہ انداز میں پرانے کوٹ کی متعلق کہا ہے کہ اسے سردیوں کے موسم میں نلام سے خریدا یہ بہت پرانا ہے یہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے اس کی شکل وضع جو ہے وہ پرانی ہے جو عجیب و غریب لباس ہے اور ایسا لگتا ہے جسے خود اس واس کوڈ گاما نے جو ایک بہت بڑے سیاہ تھے پہنا ہو یا مارکو پولو کی طرح اس کی حالت اس قدر پرانی اخستہ ہو چکی ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہ مارکو پولو کی طرح دنیا کی جگہ کونے کونے میں پھرا ہے اور لگتا ہے اسے ترکی ایرانی بھی استعمال کر چکے ہیں اور اس کے جگہ جگہ دبوں سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اسے کوئی حلوائی بھی پہن چکا ہے کیونکہ اس کے کونیوں کی والی جگہ پر اور مختلف چکنائی کے نشان ہیں جسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی حلوائی بھی پہن چکا ہے اور یہ گزشتہ کئی سدیوں یا سالوں کی تاریخ کا ایک چھوڑا ہوا پرانا ورک معلوم ہوتا ہے یہ ہمارے ماضی کی نشانی ہے اسے خرید لینا چاہیے کیونکہ ہمارے لئے یہ عبرت اور نصیت کا سبق ہے اس طرح سے کر کے یعنی پوری نظم کو آپ ذہن میں رکھ کر شروع سے آخر تک جو شاعر نے اس کے بعد ہے سوال نمبر گیارہ مدرجہ زیر مرقب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں یعنی یہاں میں کچھ جملے دیئے گئی ہیں جو تھوڑا پیچیدہ لکھے گئی ہیں یعنی ان میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے یا مشکل ہیں ہم نے ان کو مطلب سمجھ کے ان کو سادہ الفاظ میں تبدیل کر کر لکھنا ہے مثال کے طور پر جیسے جملہ علف ہے اگرچہ وہ امیر ہے لیکن بڑا کنجوس ہے اب اس میں ایک شخص کی دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ امیر بھی ہے اور کجوس بھی ہے تو ہم اس کو سادہ جملے میں اس طرح لکھیں گے وہ امیر ہونے کے ساتھ کنجوس ہے یعنی سادہ سادگی میں یا سادہ جملہ ہم اس کا اس طرح بنائیں گے کہ وہ امیر ہونے کے ساتھ کنجوس بھی ہے یعنی مختصر اور سادہ جملہ کے بات بھی سمجھ جائیں اور اس شخص کی دونوں خوبیاں بھی ہمارے سامنے سمجھ جائیں کہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کنجوس بھی ہے ہمارے پاس جملہ بے ہے اس کی کیا مجال جو یہاں لڑائی کرے اب سادہ الفاظ میں اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اس میں اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ یہاں ہوتے وے لڑائی کرے تو ہم اس کو سادہ الفاظ میں اس طرح لکھیں گے اس کی کیا مجال یہاں لڑائی کرے کہ وہ نہیں کہا تو پھر یہ کس نے کہا ہے اور یہ سادہ جملہ اس طرح تبدیل کر کے لکھیں گے تم نے کہا نہیں یہ کس نے کہا ہے جوزدہ وہ کچھ ہی کہے پر مجھے یقین نہیں آتا وہ کچھ ہی کہے پر مجھے یقین نہیں آتا سادہ جملہ اس طرح سے بنے گا وہ کچھ کہے مجھے یقین نہیں آتا تو یہ تھے ہمارے مرکب جملے جن کو ہم نے سادہ جملوں میں تبدیل کیا میدہ آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 42 کھول رکھا ہوگا یہ مشکی سوالات جو اب ہم کر رہے ہیں یہ صفحہ نمبر 42 پر ہے ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 12 کالم کالم علف کے الف کے متلقہ الف سے ملائیں کالم علف کے الف کو کالم بے کے متلقہ الف سے ملائیں تو ہمیں جو کالم علف میں لفظ دیے گئے ہیں پہلے میں ان کی پڑھائی کرتی ہوں آپ کے سامنے کالم علف میں الفاظ ہیں پرانا لباس آفتاب مٹھائی ورک اور کالم بے میں ہیں ہمارے پاس الفاظ ماہتاب نیا جامع سبق حلوائی اب ہم ان کو اس طرح سے ملائیں گے پرانا نیا پرانا کو ہم ملائیں گے لفظ نیا سے پھر لباس جامع لباس کو ملائیں گے لفظ جامع سے پھر آفتاب مہتاب مٹھائی حلوائی ورک سبق یہ تھی ہمارا آج کا لیکچر ہم نے جو نظم پڑھی تھی پرانا کوٹ اس کے مشکی سوالات اور جوابات ہم نے پڑھیں ہیں امید ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے خوش رہیں شکریہ 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 شکریہ